ہائی سکول سونا خان بالانشاق نصیر آباد کے تعلیمی میدان میں اہمیت کا حامل ہے والدین کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اسی ادارے میں تعلیم حاصل کریں ہائیڈ ماسٹر محمدی سامنگل کی کاویشوں سے ہائی سکول چار دیوار کے اندر ایک گلچن کی مانند ہے سر سبز چمن چھوٹے بڑے درخت اور چھے سو ستر زیر تعلیم طلبہ اس کے پولوں کے مانند ہیں ماسوم بچے بڑے شوق سے سکول آتے ہیں تمام اسازہ کرام دل و جان سے قوم کے مستقبل کے میماروں کو علم کی زیور سے آرشتہ کرتے نظر آئیں گے اسازہ کی محنتوں کی بدولت ہائی سکول کے طلبہ ملک کے دیگر بڑے بڑے تعلیم اداروں میں سیلیکٹ ہو کر والدین کے امیدوں کو پورا کرنے میں مگن ہے ہائی سکول میں صفائی سترائی طلبہ کی نفذ وضبط اور دیواروں پر کی گئی خطاتی اور نقوش کا کوئی ثانی نہیں اس موقع پر ہائیڈ ماسٹر محمد اسامنگل مشرق ٹی وی سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ گورمنٹ ہائی سکول سنہ خان تحسیر ڈیرہ مراجمالی اور والا شاہ پر واقع ہے یہ تقریباً چودہ کمروں پر مشتمل ہے حالیہ حاجی مہد خان مشیر صاحب نے اس کو چار پانچ کمرے دیں گے ایک امتانی حال بھی دیا اور اس میں تقریباً ساڑھے چھ سو اسٹوڈا زیر تعلیم ہیں اور تمام حاجی مہد خان کے کاوشوں سے ایک سائنسی ایک امتانی حال بنایا گیا وہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور تمام ہمیں خطب پہلے بہت لیٹ سے ملتے تھے ابھی جو تعلیمی سال شروع ہونے سے قبرہ میں دستیاب ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو ٹیم میں بروقت آتے رہتے ہیں اور معاینہ کرتے رہتے ہیں اور تعلیم دوست آجی محمد خان کا ہم بہت بہت شکر بزار ہیں جنہوں نے پورے بروچستان میں خود جا کر اسکولوں کا دورہ کرتا ہے اور خود جا کر اسکولوں کو دیکھتا ہے اس کے علاوہ تمام حانہ کے ہمارے تمام علاقے میں یا اس اسکول میں بھی آیا ہے تمام اس جب بھی در آتا ہے تمام اسکولوں کا دورہ کرتا ہے اور جتنے مسائل وہ سنتے ہیں ان کو وہ بروقت حل کرتا ہے مشرق ٹیوے کا بہت شکر بزار ہوں جنہوں نے اپنا روپتے ٹیم نکاز کر اور تعلیمی پسمادی کر رہے ہیں اور تعلیمی پسمادی دور کردے کے لیے ہر اسکول ہر تھوٹا اسکول ہو بڑا اسکول ہو جا کر وہاں سے وہ اٹھو لے کر اور آدھے ہو موسیقی